موسیقی ہم خدا مند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے جو حوالہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے مقدس لوکا کی انجیل اس کا چودھ ماں باپ ہے اس کی پندر بھی ہے اس لے کے چوبی سہ تک ہم تلاوت کریں گے اگر آپ کے پاس زندہ خدا کا کلام ہے تو آپ ضرور نکال کر بیٹھیں جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے یہ باتیں سن کر اسے کہا مبارک ہے وہ جو خدا مند کی بادشاہی میں کھانا کھائے اور اس نے اسے کہا کہ ایک شخص نے بڑی زیافت کی اور بہت سے لوگوں کو بلایا کھانے کے وقت اپنے نوکر کو بھیجا کے بلائے وہوں سے کہے کہ آؤ اب کھانا تیار ہے اس پر سب نے مل کر عذر کرنا شروع کیا پہلے نے اسے کہا میں نے خیت خریدا ہے مجھے ضرور ہے کہ جا کر اسے دیکھوں میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ دوسرے نے کہا میں نے پانچ جوڑی بیل خریدے ہیں اور انہیں ازمانے جاتا ہوں میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ ایک اور نوکر نے کہا میں نے بیعہ کیا اس سب سے میں نہیں آسکتا پس اس نوکر نے آ کر اپنے مالک ان باتوں کی خبر دی اس پر گھر کے مالک نے غصے ہو کر اپنے نوکر سے کہا کہ جلد شہر کے بزاروں اور کوچوں میں جا کر غریبوں لنجوں اور اندوں اور لنگڑوں کو یہاں لے آ نوکر نے کہا اے خداون جیسا تو نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا اور اب اب بھی جگہ ہے اور یہی آج کا ہمارا مضمون ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے جا رہا ہوں there is still place there is still room مالک نے اس نوکر سے کہا کہ سڑکوں اور کھیت کے باروں کی طرف جا اور لوگوں کو مجبور کر کے لا تاکہ میرا گھر بھر جائے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی شخص میرا خانہ چکھنے نہ پائے گا خدا مند کے زندہ پا کلام کے پڑے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت کسرہ سے نازل ہو آمین آج اس کلام میں سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں پہلی بات ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا منی یسو مسیح نے ان نو آیات کے اندر نو آیات کے اندر تین بلاہڑ دی ہیں دیر آر تھری کالنگز ان نائن برسز پروم فیفٹین ٹو 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 تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک زیافت ہے اور اس زیافت میں جو پہلی بلاہڑ ہے جن لوگوں کے لیے وہ خدا منی یسو مسیح کے اپنے لوگ ہیں جن کو اس نے مصر کی غلامی سے چھڑایا تھا جو اپنے مسایہ کا انتظار کر رہے تھے جب وہ آیا تو انہوں نے انکار کر دیا رد کر دیا یہ زیافت نجات کی زیافت ان کے لیے پرپیر کی گئی تھی تیار کی گئی تھی اور انہوں نے کیا کر دیا اس کو رد کر دیا کلامِ مقدس میں لکھا ہے مقدس ینا کی انجیل اس کا پہلا باب ساتھ سے بارہ تک میں آخری ورس پڑھ رہا ہوں وہ اپنوں کے پاس آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اس کو قبول کیا خدا نے انہیں اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا تو لہذا اس زیافت میں داخل ہونے کی کنڈیشن یہ بتائی گئی ہے صرف اس کی زیافت میں وہی لوگ داخل ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے جو خدا کے بیٹے کی بادشاہی کے لئے تیار ہیں تو یہ بلاہٹ خدا کی بادشاہی کی بات کرتی ہے خدا منی اسو مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا گاسپل آف میتھیو چیپٹر فور ورس نمبر سیونٹین بس توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے اس کے بعد ایک اور طلب بات ہے کہ مسیح یسو کے پیش رہو یونہ اس طباغی نے بھی اسی نوٹ سے اپنی خدمت کا آغاز کیا جی ہاں میں کہہ نہیں رہا اپنی بائبل کھولیں اور اس کا مطالعہ کریں کیا لکھا ہے توبہ کرو کیونکہ خدا کی باتشای نزدیک آگئی ہے ہیلیلوی اپریس گار جہو پرے کی تم خدا من خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں تو پہلی بلاہر جو ہے قوم یہود کے لئے تھی غیر قوموں کے لئے نہیں تھی جنٹائلز کے لئے نہیں تھی تو لہذا جو بلائے ہوئے تھے انہوں نے آنا مناسب نہ سمجھا تو لہذا جب مالک نے آ کر دیکھا کہ سب کچھ تیار ہے اور ممان خانہ خالی پڑا ہوا ہے سوائے چاند دیکھ کے پھر دوسری بار پھر مالک نے کہا برسات رہیں آپ بہت کچھ سیکھ نے والے ہیں اور میں آپ سب کو جتنے آ چکے ہیں میرے ویورز آپ بہت قیمتی ہیں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آپ اپنے خادم کی آواز کو سن کر اپنے سارے کام چھوڑ کر فیس بک پر میرے ساتھ جڑتے ہیں اور ہم سب کا فیس بک پہ آنا کلام سن گھاٹے کا سودہ نہیں ہے اور اگر آپ کے دل میں روحیں جیتنے کا بوجھ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے یقینا ہر مسیح کے دل میں یہ بوجھ ہے تو لہذا آپ ضرور دوسرے بہن بھائیوں کو بھی انوائٹ کریں تا کہ آپ کے وسیلہ سے بہت ساری روحیں آج کے کلام کے وسیلہ سے بچ جائیں تو میں نے پہلی بلاہٹ کا ذکر کیا تو پہلی بلاہٹ یہودیوں کے لئے ہے اس کی اپنی قوم کے لئے ہے مسیح یسو بھی یہودہ کے قبیلے میں سے تھا یہودیوں میں سے تھا اس لئے لکھاب کو اپنوں کے پاس اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا تو لہذا جب انہوں نے خدا ونی مسیح کو کیا کر دیا رد کر دیا فقی فریسیوں نے سردار کہنوں نے اسے رد کر دیا تو اس کے بعد یہ نجات کی زیادت جو تیار کی گئی پھر دوسرا آرڈر ملتا ہے جو اس کے نوکر ہیں مالک کے وہ ان کو کہتا ہے کہ جو بلائے ہوئے تھے وہ تو نہیں آئے انہوں نے کیا عذر پیش کیا جی آئیں دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے سیکھنے کے لئے تھارویات بڑھ رہا ہوں میں اس پر سب نے مل کر عذر کرنا شروع کیا ذرا لفظوں پر گھور کریں اس پر what does it mean اس کا مطلب کیا اس پر یعنی جو بلاہات انہیں بھیجی گئی تھی انہوں نے اس بلاہات کو مل کر کرا دیا اس پر مل کر سب نے عذر کرنا شروع کیا ایسے لگ دائیں کہ پری پلیننگ ہے سب کی سب کے موں میں ایک ہی بات ہے سب کو بلایا گیا اور سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس دعوت کو قبول نہیں کرنا ہم نے اس کو رد کرنا اور رد کر دیا انہوں نے پہلا شخص جو جس کا بیان کیا گیا ہے پہلے نے اس سے کہا توجہ فرمائیں کیا کہا بھئی پہلے نے اس کہا میں نے خیت خریدا ہے مجھے ضرور ہے کہ جا کر اس کو دیکھوں تو اب ذرا غور کریں کہ یہاں سے ہی جھوٹ پکڑا جاتا ہے کوئی آدمی خیت خرید دے آنکھے بند کر کے خیت نہیں خریدتا پہلے وہ جا کے اچھی طرح سے دیکھ بال کر کے پھر وہ خریدتا ہے لیکن یہاں مسئلہ الٹا ہے وہ لیکن کہتا میں خیت خرید خریدتا ہے اور جا کر اس دیکھ نا ہے تو کیا یہ سفید جھوٹ نہیں ہے کیا مالک کتنا ہی بیو کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے ہم میں سے کتنے ہے اگر ہم کوئی گھر خریدتے ہیں یا زمین کا ٹکڑا خریدتے ہیں تو ہم پہلے جا کر دیکھ بال کرتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ کیڈیے سے لیز ہے یا نہیں ہے اور ہم سو باتے کرنے کے بعد ہم اس کو ڈن کرتے اور مجھے ضرور ہے کہ جا کر اسے دیکھوں تو صاف جھوٹ نظر آتا ہے کیا میں نے صحیح کہا اگر میں نے صحیح کہا ہے تو آپ لکھیں ییس حالیلویہ پریس چیز میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ یعنی یہ کہہ کر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ میں نہیں آسکتا پہلا جھوٹ پہلے نے جھوٹ بولا اب دوسرا کیا کہتا ہے انیس آیت دوسرے نے کہا میں نے پانچ جوڑی بیل خریدے ہیں اور انہیں ازمانے جاتا ہوں میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ تو یہ بھی ملتا جلتا بیان ہے بیل خریدنے سے پہلے بیلوں کو ازمائی جاتا ہے دیکھا جاتا ہے ایسے آنکھیں بند کر کے کوئی بیل نہیں خریدتا اور یہ آدمی بیان کر رہا ہے کہ میں اب یہ زمایہ نہیں بیل خرید لی ہیں اب میں ان کو زمانے جا رہا ہوں اس نے دیل دیل پہلے ہی کر لی ہے جس کا کوئی سر اور پیر نہیں ہے یہ بھی بات جھوٹ پر مبنی نظر آتی ہے آسکتا تو یہ پندرہ سے لے کے بیس تک کا بیان میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کیا ایک شادی شدہ آدمی زیافت میں نہیں جا سکتا بلکہ جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں زیافت تو انہی کی کی جاتی ہے شادی کے بعد اتنے لوگ ان کی گھروں میں دعوت کرتے ہیں کہ شاید ان کے پاس ان کو کہنا پڑتا یہ دن تو ہمارا بزی ہے آپ کوئی اور دن رکھ لیں کیا میں نے صحیح کہا اگر میری بہین میرے بھائی آپ برکت پا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں مالک کی ہمت پر دع دینے کو دل کرتا ہے مالک نے ہمت نہیں ہاری لگاتار بلات پہ بلات بلات پہ بلات دیتا رہا لیکن ہم ہمت ہار جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں لوگ نہیں آتے ہم کیون لوگوں کو انوائل کریں تول حیضہ آپ کا کام اب یہ بات بڑی غور طلب ہے بہت زبردست بات میں کرنے والا ہوں اس میں آپ اس شریعت سے چھوٹ جاتے ہیں خدا من زندہ ہونے کے بعد آفٹر ریزریکشن مانتے ہم کلام تو سناتے ہیں لوگ سنتے نہیں ہیں یسو کی بات کو یاد کریں مقدس متی رسول کی انجیل اس کا دسمہ باب خدا منی یسو مسیح نے کہا جس شہر میں تم جاؤ اور جس گھر میں تم جاؤ اس گھر کی سلامتی چانا اگر کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو اس پر سلامتی ٹھہرے گی ورنہ سلامتی آپ پر واپس آ جائے گی اگر کوئی کلام سنے تو اس کو سنانا اگر کوئی نہ سنے تو اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا عدالت کے دن یہ گرد ان پر گواہی دے گی کہ فلان شخص آپ کے گھر میں آیا اور آپ نے کلام نہ سنا آئی ملا انہوں میرے سامنے سے دور ہو جاؤ آپ شریعہ سے چھوٹ گئے جب آپ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ اس وقت خدا کا خادم کلام پیش کر رہا ہے اور ہمیں ورکت مل رہی ہے آپ ضرور آن لائن آئیں جب آپ نے دعوت دے دی تو آپ شریعہ سے چھوٹ گئے اب یہ لوگ عدالت کے دن پکڑے جائیں گے میں یوں ہوا میں بات نہیں کرتا میں جو بات کرتا ہوں اس کا ذمہ لیتا ہوں اس کو ثابت کرتا ہوں اس کو پروب کرتا ہوں اس کا عویدد دیتا ہوں گاسپل آف جان چیپٹر ٹویل ورس نمبر فارٹی ایٹ وٹ از ریٹن اوور دیر میں تو تمہیں مجرم نہیں ٹھہراتا لیکن ایک ہے جو عدالت کے دن تمہیں کیا کرے گا مجرم ٹھہرائے گا میں تو تمہیں مجرم نہیں ٹھہراتا کون کہہ رہا ہے جیزس کہہ رہا ہے خود میں تو تمہیں مجرم نہیں ٹھہراتا لیکن ایک ہے جو عدالت کے دن تمہیں کیا کرے گا مجرم ٹھہرائے گا اور وہ کون ہے وہ کلام جو میں نے تمہارے درمیان رہ کر کیا ہے وہ تمہیں مجرم ٹھہرائے گا ہالیلویہ آپ جتنے بہن بھائی میرے کلام کو سن رہی ہیں خدا مند خدا چاہتا ہے ہم اس بلاہٹ کو قبول کریں پہلو نے رد کر دیا پھر دوسری بلاہٹ دی گئی اور بہت سارے لوگ آئے مالک پھر دبارہ آتا دوسری بار اور دیکھ کر کہتا ہے کہ ابھی بھی حال میں جگہ خالی ہے پھر دبارہ جاؤ یہ تیسری دعوت ہے انمیٹیشن ہے تحیصیت میں لکھا ہے مالک نے اس نوکر سے کہا کہ سڑکوں اور کھیت کے باروں کی طرف جا اور لوگوں کو مجبور کر کے لا تاکہ میرا گھر بھر جائے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی شخص میرا کھانا نہ چکھنے پائے گا تو لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک برڈن ہے یہ برڈن روحیں جیتنے کا ہے یہ پغام جس بات پر زور دے رہا ہے گاڈ وانٹو سیو انسیوڈ سولز خدا ان روحوں کو جیتنا چاہتا ہے جو ابھی تک خدا سے دور ہیں اور مسیح یسو خود بھی یہی اجنڈا لے کے آیا جی ہاں پڑھ کے دیکھ لیں گاسپل آو میتھیو چیپٹر ایٹین ورس الہیمن کیا لکھا ہے ابن آدم کھوئیوں کو ڈھونڈنے ابن آدم کھوئیوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے اور یہی اجنڈا خدا نے شگردوں کو دیا اور یہی اجنڈا ایمانداروں کا ہے میرا اور آپ کا ہے کہ ہم روحیں جیتیں ہم حمت نہ ہاریں جب تک لوگ زندہ ہیں ہم نے جانا ہے کوئی سنے یا نہ سنے ہم نے کہتے رہنا ہے اس کی زبردست اگزیمپل بائبل میں سے میں دے رہا ہوں یرمایہ چیپٹر ایٹین اس کی پہلی گیارہ آیات یرمیہ نبی کو رندو نبی کہا جاتا ہے جب وہ تھک گیا وہ کہتا ہے جب میں کلام سناتا ہوں تو لوگ مجھے مارتے ہیں اور جب میں کلام نہیں سناتا تو ترہ کلام میری ہڈیوں کو جلاتا ہے اور وہ تھک کر ڈپریشن میں گھر میں بیٹھ گیا جب وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو پھر خدا کا کلام اس پر نازل ہوا کہ میں تجھے کمہار کے گھر میں بیجتا ہوں سائیکیاتک کے ہاں بیجتا ہوں اور وہ تیرا علاج کرے گا اور تو کمہار کے گھر میں جا اور جو کچھ کرنا ہوگا تجھے بتا دیا جائے گا وہ کمہار کے گھر میں گیا اور جب کمہار چاک پر برطن بنا رہا تھا تو وہ برطن بگڑ گیا اس کی شکل بدل گئی جو وہ بنانا چاہتا وہ نہ بنا تو اس نے ایک نیا بنا لیا اس میں کیا میسج ہے اس میں یہی میسج ہے کہ خداوند خدا نے لوگوں کو مجبور کیا نوکروں کو مجبور کیا کہ جاؤ 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 لوگوں کو لے کر آؤ ہر بار کچھ نہ کچھ لوگ آنے آنا شروع ہو گئے ہیلیلویہ پریس گار جاؤ پرے کی اس کلام میں خدا من یسو مسیح کے دل کی بات پائی جاتی ہے کہ کھوئی ہی روحوں کو بچایا جائے اس میں یہ پغام بھی پایا جاتا ہے کہ مسیح یسو مردوں میں سے جی اٹھا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی شخص میرا کھانا چکھنے نہ پائے گا پندرمی آیت میں جو کجازن سٹارٹ کیا تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تو ان میں سے ایک نے یہ باتیں سن کر ان سے کہا مبارک ہے ہے وہ جو خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ ایمانداروں کی ریزریکشن کی بات کی جاری ہے ایماندار جو یسو پر ایمان لاکر سو گئے ہیں وہ اس زیافت میں شریک ہوں گے نہ صرف شریک ہوں گے بھالکہ لوگوں کا انصاف کریں گے بولے ہیلیلویہ پریز گارڈ جہو پرے کی ہم خدا مند کا شکر کرتے ہیں اب بھی جگہ ہے اکثر آپ دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر یا فیس بک کے اوپر جب کوئی خاص بات ہوتی ہے تو ایک نیوز چلتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے بریکنگ نیوز تو بریکنگ نیوز وہ ہوتی ہے جو پہلے نہ کسی نے سنی ہو اور وہ بڑی اہم اور خاص بات ہوتی ہے تو اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا پغام میرے اور آپ کے لیے اور کھوئے ہوئے لوگوں کے لیے بریکنگ نیوز ہے کیوں بھئی؟ اس لیے کہ بہت جلد فضاء میں نعرہ گونجنے والا ہے کہ جگہ بھر گئی ہے اب جگہ پر ہو گئی ہے دروازہ بند ہو گیا ہے ایسے ہی جیسے مطی پچیس باہ میں ہم دیکھتے ہیں ان سست قواریوں کے لیے دروازہ بند ہو گیا میری بہن میرے بھائی یقین جانے کہ بہت جلد فضاء میں نعرہ گونجنے والا ہے کہ جگہ بھر گئی ہے اب جگہ سپیس نہیں ہے جگہ خالی نہیں ہے میرا میمان خانہ بھر گیا ہے لیکن آج خدا مند کہہ رہا ہے کہ کچھ خالی سیٹے ہیں آپ آج ہی توبہ کریں ابھی اسی وقت جہاں کہیں ہیں آپ رک جائیں ایک لمحے کے لیے کہ جب تک ہم توبہ نہیں کرتے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے اور بہت سارے لوگ کہتے ہم تو گنے گار ہے ہی نہیں ہم نے تو کوئی ایسا گناہ کیا ہی نہیں ہے آپ میرے ساتھ دیکھیں فرسٹ لیٹر آف جان چپٹر ون سٹارٹنگ فروم ورس ایٹ اینڈ نائن اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہماری ساری نرازتی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے خدا نے آسمان سے نگاہ کی دیکھیں کوئی نیکوکار ہے کوئی نیکوکار نے سب نے گناہ کیا رومیہ تین تئیس اور خدا کے جلال سے محروم ٹھہرے کوئی گنے غار خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا ہم کہتے ہیں کہ ہم بے گناہ اس وقت بھی بہت سارے لوگ یہی کہتے تھے آج بھی بیشمار لوگ یہی راگلاب کے اوبے نظر آتے ہیں خدا من چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں کلام مقدس میں سے میں پڑھ رہا ہوں بہت جلد ہم اپنے کلام کو وائنڈ اپ کریں گے امسال تھائی سباب اس کی تیرمیت پروبر چیپٹر ٹومنٹی ایٹ ورس نمبر تھرٹین جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا لیکن جو ان کا اقرار کرکے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی اس پر خدا کی رحمت ہوگی تو خدا مند خدا یہ واضح کر رہا ہے دو باتیں جو گناہوں کو چھپاتے ہیں وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے اور ہے اور وہ کامیاب نہ ہوں گے یعنی خدا کی بادشاہت میں جائیں گے نہیں توبہ یہ نہیں صرف کہنا خدا اندبہ گنے گاروں گنے گار ہوں اس کے لئے تین باتوں کا ہونا لازمی ہے ایک گنے گار کو تین قسم کے عمل میں سے گزرنا ضروری ہے احساسِ گناہ گناہ کا احساس کرنا صرف گناہ کا احساس کرنا کافی نہیں ہے پھر ترکِ گناہ اپنے گناہ کا احساس کر کے اس کو ترک کرنا ہے اور پھر تیسری بات ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ خدا اندبہ یہ چاہتا ہے ہم مسیح یسو کو قبول کریں احساسِ گناہ ترکِ گناہ اور مسیح یسو کو اپنے جیمن میں آنے کی دعوت دیں پھر ہماری توبہ قبول ٹھہرتی ہے ایک اور حوالہ امسال نتیس باب پہلی آیت پروورپ ٹونٹی نائن مان جو بار بار تنبی پاکر جو بار بار تنبی پاکر بھی گردن کشی کرتا ہے نہگان نہگان برباد کیا جائے گا اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا جو بار بار تنبی پاکر گردن کشی کرتا ہے وہ نہگان برباد کر دیا جائے گا کتنے لوگ آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے ہم نے کتنی بار کنوینشنز میں کلام سنا سنڈے کے سنڈے بادت میں جاتے ہیں بیداری کی بادات میں جاتے ہیں لیکن ہم گناہوں سے توبہ نہیں کرتے اگر ایک آدمی توبہ کرتا ہے اور دوسرا توبہ نہیں کرتا وہ جا رہی ہیں وہ دونوں دوست ہیں ایک نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی آپ میرے ساتھ رہیں اور آپ نے جواب دینا ہے اور دوسرے نے توبہ نہیں کی بے شک وہ چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں عبادت کر رہی ہیں بائبل یہ بتاتی ہے جتنوں نے اس کو قبول کیا جتنوں نے اس کو قبول کیا خدا نے ان کو اپنی بادشاہی میں جانے کا حق بکشا ڈاکو سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی خدا کی بادشاہت میں جانے کے لیے ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے کلیسیا میں ہمارا کیا مقام ہے؟ ہم کتنے دولت مند ہیں؟ ہماری کیا ایجوکیشن ہے؟ ہمارا کیا حسب نصب ہے؟ یہ سب چیزیں ہمیں نہیں بچا سکتی صرف اور صرف جن لوگوں نے توبہ کی ہے میں نے زبردست ایکزیمپل دی کتنے لوگ سال آہ سال چر جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر جاتے ہیں آتے جاتے ہیں اسی طرح ان کی زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے توبہ کیے بغیر چلے جاتے ہیں تو میں نے یہ کہا کہ اگر دو دوست ہیں وہ جا رہے ہیں یا کسی چرچ میں کچھ لوگ یا کچھ نے توبہ کی اور کچھ نے توبہ نہیں کی اب سری لنکا کی ایجیمپل لے لیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ سارے کے سارے شہید ہیں لیکن میری کچھ یہاں پر جو ہے ریزرویشن ہے کہ وہی لوگ شہید ہیں وہی لوگ خدا کی بادشاہت میں جائیں گے بے شک وہ چرچ میں ہیں اور انہوں نے توبہ نہیں کی خدا کے کلام کو پورا نہیں کیا وہ کیسے خدا کی بادشاہت میں جائیں گے کیا خدا کیا طرف داری ہے خدا عدل کا خدا ہے اور وہ چاہتا جاتا کم توبہ نہ کرے جتنہوں نے اس کو قبول نہ کیا وہ خدا کے فرزند نہیں ہو سکتے جب وہ خدا کے فرزند نہیں ہو سکتے وہ خدا کی بادشاہت میں بھی داکل نہیں ہو سکتے مارے نام کلیسیا کے ریجسٹر میں تو لکھے ہو سکتے ہیں لیکن ہم اسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے اگر راستے میں بم بلاس روا دونوں کی ڈیتھ ہو گئی جس نے توبہ کیا وہ کہاں جائے گا بہیشت میں جس نے توبہ نہیں کی وہ کہاں جائے گا بولیے ہیل میں جہنم میں جائے گا کیا میں نے صحیح کہا اگر صحیح کہا تو ضرور لکھیں یس تو ہم سنجیدہ ہو کر اپنے جیون پر غور کریں کہ اگر یسو آج ہی کی رات آ جائے ویر آئی ویل بی میسے یہ ایک جگہ خالی ہے بڑی زبردست بات ہے یہ کلام ہم سب کے لیے یقصہ اہمیت رکھتا ہے اگر ہم نے توبہ نہیں کی کہیں ایسا نہ ہوگے کسی حادثے میں ایکسیڈنٹ میں بم بلاس میں بیماری میں ہم ہلاک ہو جائیں پھر وہاں جائے یا رونا دانتوں کا پیسنا ہے میں اس بات پہ انڈ کروں گا ہیمن ایس ریل یہ صرف کسی کہانیوں کی بات نہیں ہے میس کی بات نہیں ہے میس ایم وائی ٹی ایج اس کی بات نہیں ہے یا کسی کہانیوں پر مبنی نہیں ہے ہیمن ایس سو ریل جس کا ذکر پوری بائبل کرتی ہے یہ کون ہے جو اپنی اکل سے مسرحت پر پردہ ڈالتا ہے خدا من چاہتا ہے کہ آج ہم غور کریں ایس سو ریل ایس سو ریل اس سے کسی کو انکار نہیں ہے بیش مر حوالہ جاتے ہیں دولت من مرنے کے بعد کہاں گیا ہیل میں گیا وہ جل رہا ہے ریولیشن چیپٹر ڈونٹی ورس فیپٹین جس کسی کا نام برہ کی کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ گندگ کی جھیل یا جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا ہیمن ایس ریل ہیل ایس ریل ہم ہماری آقبت ہمارے فیصلے پر منحصر ہے کاش کہ یہ اکل مند ہوتے اور اپنی آقبت پر غور کرتے ہیں استشنا بتیس باب کی انتیس ایت کاش کہ یہ اکل مند ہوتے اور اپنی آقبت پر غور کرتے ہیں تو لہذا میں اس نوٹ پر کلام کو بند کروں گا کہ یہ سارے کا سارا کلام توبہ اور روحوں کو جیتنے کی بات کرتا ہے خدا کے دل کی بات کرتا ہے روحیں جیتنے کی بات کرتا ہے کیا میں اور آپ جتنی ہماری زندگی یا کیا ہم نے توبہ کی ہے ہم شرمائے نہ آپ ابھی اور اسی وقت اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خدا کی ذات الہی میں شریک ہو سکتے ہیں اس ڈاکو کی مانت اب اسی وقت توبہ کریں اپنے گناہوں کا اقرار کریں آپ جہاں کئی بھی مجھے سن رہے ہیں ایک لمحے کے لئے رخ جائیں آپ کے آنسو بیعتیں آپ چوتہ بزار میں ہیں تو آپ اس بات کی فکر نہ کریں وہ سطح آپ کے وصیلے سے دوسرے لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں توبہ کرو پس توبہ کرو امال تین باپ انیس سید پس توبہ کرو رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور آسمان سے تازگی کے دن آئیں جاؤ مہمان خانوں کو جتنے بھی لوگ یعنی پہلے جو بلائے ہوئے اپنے تھے دوسرے جنٹائل ہیں جن میں میں اور آپ ہیں بلائے ہوئے نے جو ہے رد کر دیا پھر راستہ غیر قوموں کے لئے کھل گیا اب میرے اور آپ کے لئے دروازہ کھلا ہوا ہے جب تاکہ کلیسیہ کا شمار پورا نہ ہو جائے جس دن کلیسیہ کا شمار پورا ہو جائے گا اس دن سترمے ہفتے کی رویا کا آغاز ہوگا خدا ہمد زندہ کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو دھیروں برکات عطا کرے آمین آمین اگر آپ برکت ملی اس کلام کے وسیلہ سے تو آپ ضرور زیادہ سے زیادہ اپنی وال پر خدا کے کلام کو شیئر کریں اس کے وسیلہ سے آپ دھیروں برکات کو حاصل کریں گے اب میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں آپ کی رکویسٹ آئی ہے اس کے لئے